نیوزی لینڈ کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی شکست کپتان بابر آزم ایک اور اعزاز لے اڑے کیویز کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں شاہینوں نے 38 رن سے کامیابی حاصل کی کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا بابر اور رزوان کی جوڑی نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 99 رنز بنائے اور 50 یا زیادہ رنز کی سب سے زیادہ پارٹنرشپس کا ورلڈ ریکارڈ 19 باریوں کے ساتھ مزید مستحکم کر لیا محمد رزوان 50 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے فقر زمان اور سائم ایوب بغیر کھاتا کھولے ہی چلتے بنیں اماد وسیم بھی صرف دو رنز بنا سکے جس کے بعد بابر اور افتخار کے درمیان 43 گیندوں پر 87 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپس نے ٹیم کا سکور چار وکٹوں پر 192 رنز تک پہنچا دیا افتخار احمد 19 گیندوں پر 33 رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے بابر آزم نے اننگز کی آخری گیند پر چوکہ لگا کر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی تیسری سینچری مکمل کر لی جس کے نتیجے میں وہ بھارت کے روحت شرما کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بطا اور کپتان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں سخت سے زیادہ سینچریہ بنانے والے کھراری بھی بن گئے بابر کے ناقابل شکست 101 رنز میں 11 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے پاکستان کی جانت سے 193 رنز کے حدف کے تعاقوب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 20 آورز میں صرف 154 رنز ہی بنا سکی مارچ چیمپین 65 رنز بنا کر نمائی رہے چیٹ باویس 26 اور ٹام لیتھم 19 کے انفرادی سکور پر ہی حمد ہار گئے حارس روف نے مسلسل دوسرے میچ میں چار وکٹیں حاصل کی جبکہ اماد وسیم شاداب اور زبان خان نے ایک ایک کھراری کو آؤٹ کیا بابر کو شاندار سینچری پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا پاکستان کو مہمان ٹیم کے خلاف پانچ میچز کی سیریز میں دو سفر کی برتری حاصل ہو گئی ہے موسیقی